موسیقی 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 چیک کریں تو کیا اس سے کوئی پودا ہوئے گا بلکل ہی نہیں کیونکہ وہ بسکیٹ مرا ہوا ہے اس کے اندر کے جو بھی سیلز ہیں وہ مرے ہوئے ہیں اور جب آپ وہ بسکیٹ کھائیں گے تو آپ کے جسم میں مرے ہوئے سیلز ہی جائیں گے جو کہ آگے چل کر کینسر کی وجہ بنیں گے لیکن اگر وہیں اگر آپ کوئی جیتی جاگتی چیز کھاتے ہیں جیسا کہ آپ کوئی فل کھائیں یا بادام کھائیں اگر آپ بادام کھائیں گے تو آپ کے جسم میں لیونگ سیلز ہی جائیں گے اس کو آپ کیسے سمجھیں بادام کو آپ زمین میں گار دیں تو اس بادام کے اندر سے کچھ ہی دنوں بعد پودا ہوگے گا وہ پودا کہاں سے آیا وہ پودا اس بیچ سے آیا جس بیچ میں جان تھی اب اگر آپ اس بیچ کو کھائیں گے تو آپ کے جسم میں بھی جاندار سیلز ہی جائیں گے یعنی آپ نے لیونگ چیزیں کھانی ہے ڈیٹ چیزیں نہیں کھانی آج کل جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں یہی وجہ ہے ہماری بیماریوں کی انہی چیزوں کی وجہ سے ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں پھر چاہے کینسر ہو ہائٹر ٹیک ہو بلیٹ پریشر ہو ڈائپٹیز ہو جو بھی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں دوائیاں دے دیتا ہے اب ان دوائیوں میں بھی مرے ہوئے سیلز ہی ہوتے ہیں لیکن دوستو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جاندار چیزیں کھائیں جن چیزوں میں جان ہو یعنی تازہ چیزیں کھائیں مردہ چیزیں نہ کھائیں اب زندہ چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جانور پکڑ کر انہیں زندہ کھانا سٹارٹ کر دیں زندہ کا مطلب ہے اسی چیزیں ہیں جن کو اگر ایسے ہی رکھا جائے تو وہ کچھ ہی دن بعد خراب ہو جائے جیسا کہ سیب، کیلے، فلفروڈ، سبزیاں لیکن اگر آپ بسکیٹ کو رکھنے تو وہ سال بعد بھی ویسے ہی پڑا رہے گا یعنی وہ خراب نہیں ہوگا تو جو نان لیونگ ہیں انہیں کچھ نہیں ہونے والا تو آپ لیونگ چیزیں کھاؤ جتنا آپ لیونگ چیزیں کھائیں گے جتنی آپ تازی چیزیں کھائیں گے اتنا ہی آپ صحت مند رہیں گے اور آپ بیماریوں سے بچیں گے یہی سمپل چیز ہے جسے آپ نہیں سمجھ با رہے کیونکہ آج کل ٹی وی پر بہت سی ایڈوٹائزمنٹ ہے لیز کھاؤ، چپس کھاؤ، کرکرے کھاؤ پتہ نہیں کیا کچھ مارکیٹ میں مل رہا ہے یہ جو ڈبا بند، بیکیٹ بند چیزیں ہیں انہیں پرزاو کرنے کے لیے بہت سے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں تب ہی تو یہ چیزیں بیکیٹ میں بند اتنا عرصہ پڑی رہتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں انہی چیزوں کو ہی کھاتے ہیں بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ یہ جو ڈبا بند، بیکیٹ بند، بوٹل بند چیزیں ہیں انہیں نہیں کھانا جو کھانا ہے وہ تازہ کھائیں جو کھانا ہے ہیلتھی کھائیں تو ہی آپ صحت مند رہ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو چلیے آج بات کر لیتے ہیں کالی مرچ کے بارے میں کہ کالی مرچ ہمیں کیا فائدہ دینے والی ہے ویسے تو آپ اپنی پوری لائف اسٹائل کو چینج کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے لیکن آپ اپنی لائف اسٹائل کے ساتھ کالی مرچ کو ضرور اپنی لائف میں شامل کریں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کالی مرچ ایک ایسی چیز ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن آپ لوگ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہوں گے لال مرچ جو کی زہر ہے لال مرچ کبھی نہیں کھانی چاہیے یہ ہمیں نقصان کرتی ہے اس سے پیٹ خراب رہتا ہے اور ہمارے جسم میں اسی پرسن بیماریاں پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں یہ جو لال مرچ ہے اس سے آپ کو ڈائپٹیز ہو سکتی ہے اس سے بلیڈ ٹریشر ہو سکتا ہے اس سے چہرے پر پمپلز اور کئی طرح کی بیماریاں پیدا کر سکتی ہے اس لئے آپ لال مرچ کو اپنی لائف سے ضرور ہٹا لیں لیکن اگر آپ لال مرچ کی جگہ کالی مرچ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اب کون کون سی بیماریاں اس سے ختم ہوتی ہیں ایک بار ان کے بارے میں ضرور جان لیں اگر آپ کا ڈائیجیشن خراب ہو جائے پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہو جائے تو آپ کے لئے کالی مرچ بہت اچھی ہے صبح خالی پیٹ دو سے تین کالی مرچ کے دانے کھانے سے ڈائیجیشن سے ریلیٹڈ سب بھی پرابلمز ختم ہو سکتی ہیں چاہے ایسیڈی ہو گیز ہو پیٹ میں درد ہو پیٹ میں السر ہو کالی مرچ سے آپ سب کچھ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے باس جانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ خودی اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ بس کالی مرچ اور ٹماتر کا یوز کریں صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ جتنا کھا سکیں اتنا ٹماتر کے اوپر کالی مرچ لگا کر کھائیں پانچ دس جتنے ٹماتر کھا سکتے ہیں اتنے کھائیں ٹماتر کے اوپر کالی مرچ کا پوٹر چھڑک کر ایک سے دو مہینہ کھا کر دیکھیں آپ کی آنکھوں کی روشنی ہنٹرڈ پرسنٹ بڑھ جائے گی چھوٹے بچوں میں اگر نظر کی کمزوری ہے تو انہیں بھی ٹماتر اور کالی مرچ ضرور کھلائیں اس سے نظر بہت جلد تیز ہوتی ہے کالی مرچ سے آپ ڈائپٹیز کو بھی ختم کر سکتے ہیں ڈائپٹیز کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے اسے ہنٹرڈ پرسنٹ ختم کیا جا سکتا ہے وہ بھی تیزی طریقے سے ڈائپٹیز کیوں ہوتی ہے اب آپ کہیں گے کہ میٹھا کھانے سے ڈائپٹیز ہو جاتی ہے لیکن دوستو میٹھا کھانے سے ڈائپٹیز کبھی بھی نہیں پڑتی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میٹھا شوک سے کھاتے ہیں لیکن انہیں کبھی ڈائپٹیز نہیں ہوئی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میٹھا نہیں کھاتے لیکن انہیں ڈائپٹیز ہے تو دوستو ڈائپٹیز تب ہوتی ہے جب پینکریاز انسولین کم پروڈیوز کرتا ہے تو ڈائیپٹیز ہو جاتی ہے اور پینکریاز کو صحیح رکھنے کے لیے آپ نے کالی مرچ کھانی ہے ہر روز صبح خالی پیٹ تین سے چار اگر آپ کالی مرچ کے دانے کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا پینکریاز صحیح ہوگا اور آپ کی ڈائیپٹیز اپنے آپ ختم ہو جائے گی جسم کی امیونٹی اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کالی مرچ کھانا اسٹارٹ کریں امیونٹی کیا ہے امیونٹی ہمارے جسم میں بیٹھا ہوا ایک فری کا ڈاکٹر ہے آپ کو باہر کے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے بس اس کی فیس یہ ہے کہ آپ اچھا کھانا کھائیں باقی آپ کی بیماریوں کا علاج امیونٹی سسٹم خود ہی کرے گا اور اگر آپ اپنی امیونٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اچھی چیزیں کھائیں ساتھ ہی ساتھ کالی مرچ ضرور کھائیں اس سے آپ کے جسم کی امیونٹی بڑھے گی جس سے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی اگر آپ کو ہائی بلٹ پریشر کی پراؤگرم ہے تو آپ ہلکے گرم پانی کے ایک گلاس کے ساتھ تھوڑی سی کالی مرچ لیں کالی مرچ کے تین سے چار دانے صبح خالی پیٹھ کھائیں اور اوپر سے ہلکا گرم پانی کا ایک گلاس پی لیں یہ آپ کے ہائی بی پی میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اور ایک سے دو بہینے میں پرانے سے پرانا ہائی بی پی ٹھیک ہو جائے گا پیٹھ میں گیس ہو ایسیڈی ہو تو نیپو پانی اور ساتھ میں کالی مرچ کا پاورڈر سبھی چیزوں کو ملا کر خالی پیٹھ کھانے سے گیس اور ایسیڈی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے کالی مرچ بھی انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے اور یہ کینسر کو بھی ختم کرتی ہے کینسر کیوں ہوتا ہے یہ میں الریڈی آپ کو سمجھا چکا ہوں اب اس کینسر کو کیسے ختم کریں تو اس کے لیے آپ نے کالی مرچ کھانی ہے صبح خالی پیٹھ کالی مرچ کھانے سے جسم میں ڈیڈ سیلز فلیش آؤٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ کالی مرچ کی مدد سے آپ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی بھی کف یا فیور ہو جائے تو ابھی آپ کالی مرچ سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں خانسی نزلہ زکام ہونے پر آپ دو سے تین کالی مرچ کے دانے کھائیں تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کالی مرچ کے اندر آئرن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کے جسم میں سے خون کی کمی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھے کالی مرچ کھانے کی فائدے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچاؤ تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں شیئر کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر بٹن ہے اس کے اوپر کلپ کریں اور اس ویڈیو کو ویڈ سے فیس بک اور انسٹاغرام پر اسے ضرور شیئر کریں